نبی فرماتے ہیں جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوگی ستیت اکبر کا ذکر کرو رحمت کی برسات ہوگی فاروق عاظم کا ذکر کرو رحمت کی برسات ہوگی اسمان غنی کا ذکر کرو رحمت کی برسات ہوگی مولا علی کا ذکر کرو رحمت کی برسات ہوگی ارے یہی تو بجا ہے پریلی کے تازتار کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ پریلی شہر کے رہنے والے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ وہ برادری سے خان پتھان ہے پرے لی کے احمد رازا کو دنیا کے مولانا ارے کوئی چالی پیر مانے یا نہ مانے ہندوستان کے مولانا ہو امریکہ کے مولانا ہو افریقہ کے مولوی ہو انگلینڈ کے مولانا ہو پاکستان کے مولوی ہو بنگلہ دیش کے مولانا ہو جتنا بڑا عالم ہے اتنی زیادہ آلہ حضرت سے پیار کرنے والا ہے ابھی چند روز پہلے آلہ حضرت کا ایک سو پانچوہ ارس وقت تمہیں پتا ہے پاکستان سے لوگ آتے ہیں انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے لوگ آتے ہیں ارے بادشاہ یہی پہ رہتے ہیں بادشاہوں کی ہسٹری کوئی نہیں جانتا ہوگا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی منتری ہوگا کوئی پیدھایا مگر یہ عاشق رسول آلہ حضرت کو بچہ بچہ جانتا ہے ہر گلی میں نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت نگر نگر میں نعرہ لگتا ہے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تمہیں پتا ہے سلار پروالو کیوں لگتا ہے واجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت چلتے تھے تو نبی نبی کہتے تھے بولتے تھے تو نبی نبی بولتے تھے اڑتے تھے تو نبی نبی کہتے تھے خلوت میں نبی نبی ہے چلوت میں نبی نبی ہے میں سوچنے لگا یا اللہ یہ نیتا لوگ آتے ہیں منتری جی آرہے ہیں بیدھائک جی آرہے ہیں پھر چار ہوتا ہے پردھائک جی آئیں گے پردھان منتری آئیں گے تین تین سو روپے قرائے کے دیے جاتے ہیں کھڑچے کے چائے پانے کے تین تین سو روپے پھر بھی نیتا جی وہ پبلی کی گھٹی نہیں ہوتی مگر یہ پریلی میں بنگال بیہار سے نیپال سے کلکتہ سے تہلی سے ممبئی سے تیس لاکھ کا مجمع کیسے آ گیا پریلی میں تو اسد اقبال کلکتہ بھی نے بہت پہلے کہا تھا میرے سرکار کا دیبانہ چیتر ہو جائے مرے چیستہ اب جائے زبانہ بھی ادھر ہو جائے اے واہ 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 نعرے طبی نعرے ریسول نعرے حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد ولانا گل حسن صاحب جشن عید ملاد النبی سرزمین سلار پر واہ 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 کیا کہنے ہیں کوئی یہ سمجھے ہم حاجی راشد پہ احسان کریں گے کوئی یہ سمجھے مولانا صاحب پہ احسان کریں گے تو ہم سننے کے لئے آگئے نہیں کسی پہ احسان نہیں کر رہے ارے جتنا نبی نبی کروگے جتنا یا رسول بولوگی جتنا یا نبی بولوگی میرے نبی تو بلندو والا ہے میرے نبی تو بلندو والا ہے خدا کی قسم تمہارے قسمت چمک جائے گی کیونکہ کرامن کاتیبین تمہارے ساتھ ہیں کرامن کاتیبین بتا رہا تھا میں آپ کو اسی طرف آتا ہوں کرامن کاتیبین کسے کہتے جانتے ہو کرامن کاتیبین تمہارے میرے کاندے پہ ہیں کرامن کاتیبین وہ ہیں جو انسان کے اچھے برے عمل لکھتے ہیں کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کے نام عمال میں برائی لکھی جاتی ہے کوئی شراب پیتا ہے اس کے نام عمال میں فرشتہ گناہ لکھ دیتا ہے کوئی بے نمازی ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے نام عمال میں فرشتہ گناہ لکھ دیتے ہیں کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے اس کے نام عمال میں فرشتہ اللہ اکبر گناہ لکھ دیتے ہیں مگر بتاؤ حاجی جی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم تو وہ کام کر رہے ہیں ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا رہے ہیں بیٹو بھائی صاحب ہم اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں اس سے بڑی کوئی ہمارے لیے سعادت نہیں ہو سکتی ارے گانے تو ہمارے بچے سنتے رہتے ہیں میری ماں بھینیں بھی بیٹھی ہیں ماں و بھینوں میں تم سے بھی کہنا چاہوں گا ارے اپنے آپ کو سمحالو مسلمان بھائیو میرے نبی کی پیدائش کا یہ موقع ہے جشنعید ملاد النبی ہے پرسو کو اللہ اکبر اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے ہاں ہاں لوگ کہتے ہیں وہ آلہ ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے گھر والے آلہ ہیں ہمارے دادا ایسے تھے پر دادا ایسے تھے لکڑ دادا ایسے تھے چکڑ دادا ایسے تھے فولہ ایسے تھے خاندان وال ایسے تھے مگر ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے گھر والوں کی تعریف کرنے نہیں بیٹھے ہیں آمینہ کے لال کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں چکڑ دعا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں بدردوجہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں آمینہ کے لال کا ذکر کر کے بیٹھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اگر مختصر سے میں آپ کو بتا دوں جیسے مولانا مزمل صاحب بتا رہے تھے کہ لڑکیوں کو زمین میں کارا جا رہا تھا اللہ اکبر گردرن تک نہیں بلکہ اس کو سرابہ زمین میں تفنا دیا گیا مگر جب اس بیٹی کو زمین میں تفنایا گیا تو اس کے ذہن سے چیخ نکلی اس کے ذہن نے اللہ رب العصد کی بارگاہ میں اس زبان حال سے اس نے کہا تھا یا اللہ یہ کب تک لڑکیاں گاڑی جاتی رہیں گی لڑکیوں کو بچانے والا آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ کب آئے گا وہ نبی کب آئے گا وہ آخری پیغمبر کب آئے گا وہ آخری رسول کب آئے گا وہ محمد مصطفیٰ کب آئے گا لڑکیوں کو دفنایا جا رہا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کو دفنایا جا رہا تھا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اگر کسی کی بیوی کا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تمہیں پتا ہے حاجی جی ہشتری پڑھو تاریخ پڑھو نبی کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی بیوی کو لایا جاتا تھا نیتا جی اور اس کی بی بی کو لا کر اس کی چتا پہ اس کو جلا دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے منحوس سمجھا جاتا تھا مگر آمینہ کے لال نے چالیس سالہ بی بی خدیجہ سے پچیس سال کے نوجوان محمد مصطفیٰ کے جن کے جیسا جوان نہیں جن کے جیسا کوئی انسان نہیں میرے آمینہ کے لال نے چالیس سالہ خدیجہ بیوہ عورت سے شادی کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اور لوگوں بیوہ کو منحوس نہیں سمجھا جائے گا بلکہ بیوہ عورت کو سینے سے لگایا جائے گا بیوہ عورت کی عصد کی جائے گی کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوستر مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت جشنِ عید ملاد النبی مولانا گل حسن صاحب ابلہ باب باب پہلے کسی پارٹی کے پردھان منتری تھے پھر کسی پارٹی کے پردھان منتری پھر وہ وہ انقلاب آتے ہیں کیا ہوتا ہے انقلاب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جھگڑا فساد ہوتا ہے لیکن آمینہ کے لال آئے تمام فسادوں کو تمام جھگڑوں کو مصطفیٰ نے ختم کر دیا اور آقی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنی تین بیٹیوں کی شادی کر دے نبی فرماتے ہیں کوئی تین بیٹیوں کی شادی کر دے ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہو بیٹی اللہ نے دی ہے بیٹی اللہ نے دی ہے بڑیا کہتی ہے کیسی بہو آئی ہے ہی لونڈیاں ہی لونڈیاں کرتی بڑیاں کہتی ہے بیٹھ ہوئی ارے بڑیا تو بھی تو کبھی لونڈ یہی تھی ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا سنو اگر کسی کے تین بیٹی ہو میرے نبی نے فرمایا اس طریقے سے نبی نے اونگلیوں کو کیا تھا جس طریقے سے یہ والی اونگلی اور یہ والی اونگلی قریب قریب ہے اگر کوئی تین بیٹیوں کی شادی کر دے گا مجھ محمد آمینہ کے لال کے ساتھ جنت میں جائے گا عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس دو بیٹی ہو تو تو میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے صحابہ اگر کوئی دو بیٹیوں کی شادی کر دے گا وہ بھی جنت میں جائے گا عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو تو وہ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں آمینہ کے لال فرماتے ہیں پریلی کے تازدار کہتا وہ ازبا جس کو سب کنکی کنجی کہیں اس کی ناپز حکومت پہ لاکھو سلام یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک بیٹی کی شادی کر دے گا مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا توجہ کرنا ذرا غور کرنا میری باتوں پہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تین بیٹیاں نہیں ہیں ہمارے پاس تو دو بیٹیاں نہیں ہیں ہمارے پاس تو ایک بھی بیٹی نہیں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہوا کرو میرے نبی نے فرمایا کسی کی ایک بھی بیٹی نہ ہو تو وہ دوسری کی بیٹیوں سے پیار کیا کرے محبت کیا کرے وہ بھی جنت میں جائے گا ہاں ہاں آمینہ کے لال کے پہلے سے اگر آنے کی پہنے سے پہلے تاریخ اگر آپ پڑھو گے بڑا خطرناک محول تھا زنکاری کا اندھیرہ تھا ننگے رہتے تھے ننگے پرہ نہ ہو کہ خانے کعبہ کا تباپ کیا جاتا تھا لوگوں کو شرم نہیں تھی محسوس نہیں ہوتی تھی شرم نہیں تھی کچھ بھی شرم نان کی چیز نہیں تھی اللہ ہوا پر شرک و پیٹا پھانا ہوا تھا آمینہ کے لال کے پہلے سے اگر تاریخ کی اور آنکہ پڑھو گے تو آپ کو بتا چلے گا اسی دنیا میں اللہ ہوا پر سورج کو خدا مانا چاہتا تھا چاند کو خدا مانا چاہتا تھا زمین کو خدا مانا چاہتا تھا ستاروں کو خدا مانا چاہتا تھا آج ہی ایسا محول تھا آٹے کو گوندہ آٹے کو گوندہ اور آٹے کو گوندتے تھے اس کا بدھ بناتے تھے اس کو خدا بنا لیتے تھے اور چلتے چلتے راستے میں بھوک لگتی تھی اسی آتے کو اسی آتے کی روٹیاں پکاتے تھے اور اس خدا کو کھلاتے تھے خدا پیٹ میں بھی خدا باہر تھا خدا پیٹ میں بہر تھا یہ تاریخ پڑھو ایسا محول تھا آمینہ کے لال سے آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور دوسرے بولو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے توجہ 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہا میں آپ کو محول بتا رہا ہوں ادھر دیکھو آپ ادھر دیکھو ادھر اگر نہ دیکھو ہم مولانا کو دیکھو گے تو سوام ملے گا مولانا کو دیکھو گے تو سوام ملے گا آپ کو میری اسلامی بھائیو انشاءاللہ بدس پانچ منٹ توجہ کریں اور فوراً ان کا نمبر آ جائے گا بولیے محبت سے سبحان اللہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیرہ تھا زناکاری کے اندھیرہ تھا ہاں ہاں زنا ہوتا تھا کو پتہ نہیں تلتا تھا کہ زنا کو کوئی سمجھتے نہیں تھے وہ بات بات پہ اللہ اکبر جھگھنے ہوتے تھے فساد ہوتا تھا آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے بہت خطرنات محولتا ہے اس دنیا کا نامعلوم کس کس کو خدا مانا چاہتا تھا کس کس کی پرستش کی جا رہی تھی کس کس کی پوجا کی جا رہی تھی بڑا خطرنات محول تھا امیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اندھیرہ تھا آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زناکاری کا اندھیرہ تھا بکاری کا اندھیرہ تھا ایاشی کا اندھیرہ تھا مکاری کا اندھیرہ تھا شرک و پھتات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا لیکن یہ مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایسے نبی ہیں جنس کے بارے میں حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کہا تھا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ نے کہا او میری قوم ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد آئے گے اور حضرت آدم نے کہا تھا او میرے بیٹے شیج اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ نب مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے ابا کیا کہہ رہے ہو تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے اے ابا اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر بھی کرو ہاں میرے بیٹے تین سو سال روتا رہا سالے تین سو سال روتا رہا سالے تین سو سال میں سالے تین سو سال روتا رہا بیٹے میری توبہ قبول نہیں ہوئی مگر جب میں نے کہا اللہمہ انی اسعلو کا بحق محمد نبی کی رحمہ حضرت آدم کہتے بے بے شیز جب میں نے کہا تھا یا اللہ تم محمد کے واسطے سے توبہ کو قبول کر لے ابھی محمد کا واسطہ دیا تھا ادھر میری توبہ قبول ہو گئی تو یہ وہ چانگتے تھے نبی چانگتے ہیں پیغمبر چانگتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا ہے حدیث میں آتا ہے اببل ما خلق اللہ نوری پروفیٹ محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم فشتلی اللہ میڈ مائی نور کیم ٹو یو نور فیرون اللہ مسکرہ کے بولو سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا وہ میرے نور سے تمام کائنات کو بنایا تمام کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے حضرت آدم حضرت شیز حضرت نوح حضرت زکریہ حضرت ابرہیم حضرت اسمائل حضرت موسیق علی ملہ عیسی روح اللہ حضرت عبقر صدیق فاروق اعدم عثمان غنی مولا علی صحابہ عمیقرم رسولان اعدام ہم تم یہ تمام کائنات ایک دو تین چار پانچ چھ سات آسان تمام کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے نبی جانتے ہیں یہ تو آئیے بدقیدہ ہے بدقیدہ اس کی کھوپڑی میں دیمک لگ گئی دیمک اس کی بدقیدے کی کھوپڑی کے واسطے سے ماتم کرو ماتم رو ان کی کھوپڑیوں کو رو کیا کنا ان کی کھوپڑیوں میں pandemia ہو گیا نبی ہماری تریوں نبی ہماری تریوں نبی ہماری تریوں تریوں کا نیٹا کہانے واہ بڑے نبی تیری طرح کیسے ہو جائیں گے مصطفیٰ تو بے بسلوں بے مثال ہے جو جہاں پتا نہیں ہیں حضرت آدم میرے نبی کے نور سے چمکے حضرت شیث میرے نبی کے نور سے چمکے حضرت زکریہ نبی کے نور سے چمکے حضرت عیسیٰ روح اللہ میرے نبی کے نور سے چمکے ہیں موسیٰ قلیم اللہ میرے نبی کے نور سے چمکے تمام نبی تمام رسول تمام پیغمبر تمام کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے چمکا دیا ہے اللہ ہی تو میں زوج جو چمک ہے نبی کے نور کی چمک ہے اسی لیے تبریلی کا تازدار کہتا ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سبانے والے میرا تل بھی چمکاتے چمکانے والے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدنی علماء اہل سنت مولانا قلحسن صاحب نبلہ جشن عید ملاد النبی